اگر آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہے کہ آپ یہاں پر کھڑے ہو اور یہ چیز دو ہے یہ ایک بس اس طرف کو چل رہا ہے اور پانی اس طرف کو چل رہا ہے تو آپ بالکل چل رہا ہے تو آپ بالکل چل رہا ہے کیونکہ مجھے بھی سیمٹی سیمٹ ہے یہی فیلنگ آ رہی ہیں اسلام علیکم جی میرا نام ہے سوبان علیاز اور ابھی کچھ سین یہ ہے کہ کل رات کو بھائی نے مجھے کہا تھا کہ ہم جا رہے ہیں کلاش ویلی تونے جانا ہے میں نے کہا کیوں نہیں میرا ولوگ کا کونٹنٹ بان رہا تو مجھے کیا مسئلہ ہے میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں گے پسلے والی بات یہ ہے کہ آج کا دن ہے اور آج شام سات بجے میں نے نکل جانا ہے تیاری میں نے ابھی کچھ بھی نہیں کی ہوئی تو بس آج آپ کے ساتھ ساری تیاری کرنی ہے ابھی میں آئے ہیں پی سینٹر یہاں سے میں نے لینی ہے سیلسی سٹک اور ایک ہنٹری وہ کام ختم کرنے کے بعد ابھی میں آیا ہوں گاڑی واش کروانے کے لئے ابھی اس کی سرویس ہوگی فیلٹر بغیرہ سارے ہو جائیں گے میں نے کٹنگ بغیرہ کرا لیا اور یہ بک لینی تھی بک بھی لے لیا اور اب میں جا رہا ہوں گھر جا کے نا ہاؤں گا اور پھر ایک ایڈمی کی تیاری کروں گا اور گھر آکے یہ کور کام یاد آگیا کہ گاڑی کی یہ پیلٹ نیچے لٹک رہی ہے اس کو اس کے ساتھ لگا رہا ہے میں نے جس سے گاڑی سرویس کرویا اس کو کہا تھا لیکن وہ کہتا ہے یہ میرا کام نہیں ہے آپ بمپر والے کے پاس جائیں تو بمپر والے کے پاس جائیں تو ٹائم نہیں ہے اور ایک ایڈمی کا بھی ساڑھے چار بجے ٹائم ہو رہا ہے اور ابھی چار بجے چکے میں جنہانا بھی ایتنے کام کرنے ہیں اور یہ بھی کرنا ہے کیونکہ ایک ایڈمی میں جاؤں گا چھ بجے چھوٹی لے کے واپس آؤں گا اور آتے ساتھ ہی ہم نے نکل دیں تو یہ سارے کام تو ساتھ ساتھ کروانے پڑھیں گے اتنا بھی گندا نیو مکھی ہو ایک اچھا long trip کرنے کے لئے آپ کو سب سے پہلے چاہیے ہوتا ہے گاڑی کی ٹینکی فل کرانے کے بعد ہوایاں ساری چیک کر رہو کہ بھائی سارے ٹائر پیٹ ہیں ابھی ہم جو کرنے لگے ہم نے سارا کامیے کرا لیا اب ہم چڑھنے لگے ہم موٹر وے کے اوپر ہمارا پیلا سٹے ہوا ہے اور یہاں پہ بھی ہم چائے پہلے ہیں کچھ اس طرح سے لگے ہمیں نیند نہیں آئے تو دعا کیجئے کہ ہم سئی سی پہنچیں کیونکہ یہاں پہلے جا رہے ہیں اسلامباد سے کٹ کرنے کے پیشاور کی طرف اور پھر وہاں سے آگے کے آگے کے آگے سمجھ رہے ہو نا بات کو سمجھ رہے ہو نا بات کو آجھ رہے ہیں 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 آجھ آجھ پاک آجپ فیام روڑ آجということで دEN پر وہاں سے ثلاؤں آجھ ہم کہانے ہیں یہ ویڈنگ ایری ہے اس کے بعد ہم جائیں گے ٹنلز کے بیچ میں یہ ٹنلز ہیں اس کے علاوہ میں بتاؤں یہ ایک بہت ٹنل ہے یہ ساری موٹر وے سے کنیکٹ ہوگی اور اب یہ انڈر کنسٹرکشن ہے یہ پھر آکے اس کے ساتھ کنیکٹ ہوگی اور اس کے ساتھ کنیکٹ ہوگی مطلب بہت ہی کول سین ہو جائے گا آنے والے چار پانچ سال تک میکس تو بس پھر ابھی تو ہم آگئے ہیں ابھی تو اسی کو انجوائے کریں گے تو باقی جب چار پانچ سال بعد انشاءاللہ آئیں گے اگر زندگی رہی تو پھر اس کو بھی انجوائے کریں گے میس گاڑیوں کی بس ہو جاتی ہے یہاں پہ آکے پھر یہاں پہ آکے سٹے کریں اور پھر آکے جائیں گے کیونکہ گاڑی بھی کو سانس دینا چاہیے نا یاد ابھی بہت کچھ ہی ہے کہ ہم نے یہاں پہ سٹے کیا چٹرال کے رستے میں ہی ہے چٹرال یہاں سے رہ گیا کوئی سو کلو میٹر اور ویو چیک کروں گا چٹرال کی خاصیت یہاں کے لوگ اور اس کی آبو جو اس کو دوسرے شہروں سے مدکلے بنیتی ہے ہرے بارے بیچے دریا کے پاس چل گئے مجدی پانی پانی پانیے پانی کے پاس نہیں لکھا گیا ایک چٹرالی تھی ہرے بہت 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 بیشیم ایک آئے دریجا 我是ا موسیقا آپ جانبوں سے چڑھا گیا ابھی بات چیئی ہوئی ہے کہ ہم سب کے گاڑیاں یہ سالی اس لائن میں کھڑی ہو گئی کیونکہ یہاں پہ لینڈ سائیڈنگ ہوئی ہے اور اس کو سعی کرنے کے لیے یہاں پہ مشینوں نے یہاں لگی ہیں مطلب قویق سرویس ہے یہاں پہ صحیح ہے لوگوں کا خیال کیا جارے ہیں ایک بندہ آگے کھڑا وہ آپ کو بتا رہے کہ گاڑی یہاں پہ سائٹ پہ کر لیں اور سارا کر لیں اور یہ ہے اور چائنیز کی سیکیورٹی کے لئے دو دو گاڑ بھی دیئے گئے ہیں میں چترال پہلی دفعہ گیا تھا اور یہ سارا ایکسپینیس مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا اب ہم لواری ٹینل کے اندر سے گزرنے لگے ہیں کیونکہ اس کے اوپر بھی آرمی کا سارا ہولڈ ہے مطلب ایک دفعہ یہ ساری لائن جائے گی پھر ایک دفعہ اس طرح سے ساری لائن آئے گی تو یہ ساری لائن یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے اور یہ ٹینل ہے یہاں ہم گزریں گے لواری ٹینل ایک بڑے پہاڑ کے بیچ میں سے بنائی گئی ہے جو اب گھنٹوں کا سفر پانچ منٹوں میں تیہ کرا دیتی ہے یہاں کی خوبصورتی میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا اس پوائنٹ پہ آکے میں اپنے آپ سے یہ سوال کر رہا تھا کہ ایسی خوبصورتی اپنے ملک میں پاکے ہم باہر کون سے جنل دھونے جاتے ہیں اچھا یار اپنی ہم ترال کے رستے نہیں ہیں ترال بس پہنچنے والا میرے پیسے بس آپ ڈیو چیک کرو اچھا یار اپنی ہم کے کہتے ہیں چٹرال پیشنم یہ چٹرال ہے نا چٹرال میں پونی اناکے ہیں میرے بھائی کے دوست ہیں ان کے ریلیٹیبز ہیں یہاں پہ ہم نے سٹیک کیا ہے اور بہت اپنے بی آئی پی کیسے ہمیں پروٹوکل جہاں بھی ملے جس کی میں فوٹیج بنانا نہیں سکتا کہ سارے میں مان ہمارے پال بھٹے سے وڑنا جو کھانا تھا میں آپ کے ساتھ بھی کھاتا خیر دو میتھا جو میں ملا ساتھ پہلے وہ دیکھوں ابھی ہم جا رہے ہیں ہورش ریڈنگ کرنے کے لیے یہ ساتھ کی پولو کا گراؤنڈ ہے ہم وہاں پر جن کے مہمان بنے سے ان کے پاس اپنے گھوڑے اپنے فارم ہاؤس اپنا سب کچھ تھا تو ہم نے سارا کچھ رائے کیا یہاں پر گھوڑا بھی سوچ رہا ہوگا کہ کس گھدے کو میرے پر بٹھا دیا جس کو گھوڑا بھی نہیں چلانا آتا یہاں پر کچھ اسے دیکھے اسے کو چھوڑا ایکن اتنا بھی ایزی نہیں لینا پھنے اپنے ہی لڈوں کو اتنا تو آتا ہیا تھی کیا پھر کچھ ہے کیا پہلے گوڑے کے سر میں پانے جیتے ہیں سبان کا فیلز دیکھتے ہیں سبان واپس لے کیا اس کو اچھا یار میں نے ہارش رائیڈنگ کر کے فارغ ہو گیا ہوں میری مطلب آپ سے اترنے کی ویڈیو اس لئے نہیں ہے کیونکہ میمریٹ فل ہو گئی تھی اور میں نے ابھی ابھی کارڈ سینج کیا بیڈ لگ ہارش رائیڈنگ کر کے اب ہم فارغ ہو گیا ہوں اور ہم جا رہے ہیں دریہ کے کنہارے تو ذرا بیچ کا بھی ویو لینا چاہیے موسیقی چون وہی چلتھے ہیں وہی بہلا لگا موسیقی موسیقی بیسٹ فیلنگز ایور بیسٹ موسیقی 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 اب اتنا چلنے کے بعد کچھ گرم تو کھانا نہیں تو تھنڈا آئیسکریم ہی کھالے ہیں موسیقی موسیقی آلو کا جوس خوبانی کا شربت یہ جو میں پینے لگا ہوں یہ آلو بخارے کا شربت ہے یا جوس خوبانی ہے جو خوبانی رکھتے ہیں خوبانی کا تو چیک کرتے ہیں کہ ایسا ہے پہلے لفت بھی رہو کیا ڈال کے بلے ہوتا ہے کیا؟ اس طرح اچھے رکھے رہے ہیں اس طرح اچھے رہے ہیں صحیح ہے انہوں نے صغیر ہوا ابھی کیا کہتے ہیں؟ میں بہت زیادہ تھا شکر ہم ٹریکنگ کر کے باپی ہوا گئے ہیں ہم ٹریکنگ کر کے باپی کھانا کھانا شاید نہیں کھانا اب سو ہو جائے سو ہوتا ہے سو ہوتا ہے